بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي علی رسول کریم اما بعد آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایکسپورٹ فائنانس اور ایکسپورٹ ری فائنانس یعنی کہ جو اسلامی بینک ہوتا ہے اس کا ایک کام جو اس کے trade department کرتا ہے یا trade finance department وہ ہے ایکسپورٹ کرنا اور ایکسپورٹ کی فائنانسنگ کرنا اس کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں اہم ہیں اور وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کو ہمیں جاننا چاہیے وہ ہے ایکسپورٹ ری فائنانس اور دوسری چیز ہے ایکسپورٹ فائنانس اس ایکسپورٹ فائنانس کے دو یعنی صورتے ہیں ایک ایکسپورٹ فائنانس پری شپمنٹ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ فائنانس دوسری ہوتی ہے پوسٹ شپمنٹ تو ان تینوں چیزوں کے طریقے ہم بیان کریں گے کہ ایکسپورٹ فائنانس پری شپمنٹ اور ایکسپورٹ فائنانس پوسٹ شپمنٹ اور ایکسپورٹ پری فائنانس اس کا میں پہلے ایک خلاصہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے یاد دھیانی کے لیے یہ چیز ہمیشہ کے لیے ایک واضح ہو جائے کہ جو بینک ایکسپورٹ کرتے ہیں تو گورمنٹ پاکستان یا گورمنٹ ان کو ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے یا ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ تاکہ ایکسپورٹرز کو جو فائنانس کیا جائے وہ اچھے ریٹ پر یہ کم ریٹ پر کیا جائے تو اس کے لیے گورمنٹ جو ہے وہ ایک ری فائنانس سکیم دیتی ہے جس کے طاعت بینک اپنے فنڈ سے پیسے فائنانسنگ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ پیسے جو ہے درحقیقت وہ سٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک سے لیتا ہے تو اس لیے اس کو ری فائنانس کہا جاتا ہے کیونکہ بینک کی اگر اپنے پیسے ہوتے تو سمپل وہ ایکسپورٹ فائنانسنگ کرتا لیکن کیونکہ مقصود یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں جو برامت کو نندگان ہیں وہ اچھے ریٹ کے اوپر یا سستے ریٹ کے اوپر فائنانسنگ پروائیڈ کریں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب بینک اپنی نارمل کاؤسٹ آف فنڈنگ یا فنڈس سے نہ کرے بلکہ پیسے جو ہے وہ سٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک پروائیڈ کرے تو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے جو کنونشنل طریقہ ہے جو ایک تریڈیشنل ایک طریقہ ہے وہ سپل یہی ہے کہ جس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ان بینکوں کو ایک فائنانسنگ دیتا ہے انٹرل بیشیس کے اوپر اور لون دیتا ہے اور ایک پرسٹیکولر پرائیس کے اوپر جو کہ سود ہوتا ہے اور یہ سودی ٹرانزکشن ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہوتا اور پھر آگے بینک جو ہے وہ اپنا مارجن بیچ میں رکھ کے آگے اپنے کلائن کو یا ایکسپورٹر کو فائنانس کر دیتا ہے وہ بھی انٹرس بیشیس لینڈنگ کے ذریعے تو چاہے وہ پوز شپمنٹ ہو چاہے پری شپمنٹ ہو باہر صورت کے اندر وہ فائنانسنگ کرتا ہے اور چونکہ لینڈنگ جو ہے وہ کم ریٹ کپر بینک کو سٹیٹ بینک کے سینٹرل بینک کر چکا ہوتا ہے لہذا وہ بس اپنا مارجن بیچ میں رکھتا ہے جو بھی مارجن باہمیتہ ہو جائے اس کی اور کلائن کے ذریعان تو وہ مارجن رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فائنانسنگ کر دیتا ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک سوری ٹرانزیشن ہوتی ہے یعنی کہ جو پیسے بارو کیے بینک نے وہ سٹیٹ بینک سے وہ بھی انٹرس کی بیشیس پر کیے جو آگے فائنانس کیے ایکسپورٹر کو وہ بھی شرحان طریقے سے جائز ہو جائز طریقے سے ہو اور جو پیسے آگے دیے جائیں وہ بھی جائز طریقے سے ہونے چاہیں تو اب جو پیسے لیے جائیں گے یعنی ایکسپورٹ ری فائنانسنگ کے ذریعے سے تو اس کے لیے جو متبادل طریقہ تجویز کیا گیا وہ یہ ہے کہ بینک یعنی سینٹرل بینک کسی بھی اسلامی بینک کو جو پیسہ دے گا وہ لون نہیں دے گا بلکہ بطور مداربہ پیسے دیں اس مقصد کے لیے کہ تاکہ بینک اس پیسے کو آگے اسلامی طریقے تنبیل سے اسلامی موڈس اور فائنانسنگ سے ایکسپورٹ فائنانسنگ میں استعمال کرے پھر وہاں سے جو ریٹن آئے جو پروفٹ آئے اس کو سینٹرل بینک اور اسلامی بینک دونوں مل کر اس کو شیئر کر لیں اور اس پہ شریک ہو جائیں تو یہ بنیادی طریقہ ہے جو کہ اسلامی بینکوں کے اندر رائی ہے کہ سینٹرل بینک اس کے دارے پروفرین لوز شیئرنگ کرتا ہے اور آگے بینک جو ہے وہ مختلف طریقہ تنبیل استعمال کرتے ہوئے کہیں مرابحہ کہیں اجارہ کہیں جو سینٹرل بینک جو سینٹرل ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو کرتا ہے جس کی انشاءاللہ بندی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایکسپورٹ ریفائننس کی طرف آتے ہیں کہ ایکسپورٹ ریفائننس کیا ہوتی ہے اور ایکسپورٹ ریفائننس جو ہے وہ اس کا اسلام میں ہوتا بادل کیا ہے کنمیشنل ایکسپورٹ ریفائننس سکیم ایکسپورٹ ریفائننس سکیم is available to exporters of selected commodities the basic objective of the scheme is to boost exports of the country by providing financing to exporters at subsidized rates a graphical flow of the conventional process is given next یعنی export financing جو scheme ہے یہ exporters کے لیے کچھ commodities کے لیے available ہے اور مقصد یہ ہے کہ گورنمن جو funding دے وہ subsidized rates کے پر دے یعنی کہ کم rates کو پر دے تا کہ exporters کو ایک incentive ہو ایک ان کو ایک اس طرف ایکسپورٹ کرنے کی طرف ان کا رجحان بڑھے اس کا جو process flow ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ exporter request for financing for a commercial bank and commercial bank request or submit their documents to state bank and then commercial bank disperse to develop an islamic alternative of this society at the scheme plays the key role in the economy it is imperative to develop an islamic alternative of this scheme because we have told that export in country has very important because it is very very important of which can be able to do so this is a lot of a lot of an export and imports to make it so that budget deficit k k and the people have اس کی ایکسپورٹ بڑھیں تو چونکہ اس کی سکیم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو اسلامی بینک بھی چاہتے تھے کہ اس کا کوئی ایک شرعان ایک متبادل ہونے چاہیے تاکہ اس کو اسلامی بینک اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں the scheme involves both asset and liability side of the bank جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ liability side کے اندر اس scheme کے اندر وہ پیسے بورو کرتا ہے from central bank on the basis of interest اور پھر وہ آگے advances کرتا ہے to the client on the interest based loan therefore we need to develop an alternative of both side of the scheme لہذا جب دونوں سائدوں پہ interest ہے تو اس کا کوئی شرعان ہوتا بھی ہونا چاہیے the scheme is available in two parts یعنی جو refinance کی scheme ہوتی ہے یہ central bank کے پاس دو پارٹس کے اندر ہوتی ہے part one and part two under part one disbursement are made under specific lc or contract یعنی کہ اس part one کے اندر کوئی جو export ہو رہی ہوتی ہے وہ کوئی exporter کے پاس کوئی lc already ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ export finance طلب کرتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر central bank اس کو export refinance دیتا ہے تو یہ ایک specific lc ایک specific contract ہوتا ہے جو ایکپورٹر کا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد کے ہوتی ہے دوسری قسم کیا ہے part two is a simply credit line available to the exporter allocated to the exporter's keeping in view their last year's performance اگر ایک ایک ایکپورٹر ہے جو مستقل ایکپورٹ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو bank دیکھتا ہے کہ اس کی تو ہر وقت کی requirement ہے تو اس کو ایک credit line دے دیتا ہے accessibility دے دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اتنی حد تک ہم آپ کو تنبیل کر سکتے ہیں اور وہ line اس کو پیچھے سے central bank کی طرف سے بھی مل جاتی ہے تو یہ part two is scheme ہوتی ہے جس کے اندر وہ ایک credit facility ہے اس کو مل جاتی ہے کہ اتنی امون کی حد تک وہ بندہ کسی وقت بھی چاہے تو وہ یہ avail کر سکتا ہے کریل ایکسپورری فائنانسی scheme اور اس کے تحت اس کو ایکسپورر فائنانسنگ مل جائے گی however as this matter pertains to the operations of the scheme we will focus on certain need of exporter's through Islamic modes of finance a block diagram of Islamic mode is given next اب یہ کی two case کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہمیں اس کی جو operationally یہ کس طریقے سے ہوگا اسلامی mode of financing کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کے لئے ہم نے وقاعدہ ایک ڈائیگرام بنا کر آپ کو بتلانے کی کوشش کی ہے تو ایکسپورٹ فائنانس کے اندر کیا ہوتا ہے جو اس کی liability side ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جس پر central bank اس کو پیسے provide کرتا ہے under مداربہ اور asset side کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دو قسمیں ہیں اس کی ایک ہے post shipment finance ایک ہے pre shipment finance post shipment finance کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے اپنی financing اس وقت اس کو چاہیے جب وہ ship کر چکا ہے جو اپنے سامان بیٹ چکا ہے لیکن اس کو پیسے آنے میں بھی ایک مہینہ یہ تین مہینہ یہ جو بھی ہے اس کو مدد اس کی طے ہوئی ہے تو اتنے عرصہ اس کو چاہیے پیسہ اس کو وصول ہونے میں اتنا وقت درکار ہے لیکن جو اس کو فوری طور پر پیسہ چاہیے تو وہ اپنی bill of exchange کی discounting کراتا ہے تو اس کو post shipment financing کہا جاتا ہے جس میں وہ اپنے bills کو یعنی یہ جو receivables ہوتے ہیں اس کی discounting کرا کے وہ حاصل کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہوتا کیونکہ discounting کرنا debt کو sale کرنا کم قیمت کے اوپر یہ کسی بھی قیمت کے اوپر جائز نہیں ہے لہذا bill discounting جائز نہیں ہوتی تو اس کا طریقہ کار ہم آگے بیان کریں گے یہ وقالہ کے طرح بھی کیا جاتا ہے سلم کے طرح بھی کیا جاتا ہے تورک کے طرح بھی کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے pre shipment financing کہ ابھی exporter نے ship نہیں کیا اور اس سے پہلے اس کو financing چاہیے پیسہ چاہیے مال کو بنانے کے لیے یا produce کرنے کے لیے یا کوئی project تیار کرنے کے لیے اور پھر اس کو export کرنے کے لیے تو اس کے لیے جو اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ finance کیا جاتا ہے مرابحہ کے ذریعے یہ سسنا کے ذریعے یہ مشارکہ کے ذریعے اب ہم پہلے لیابلیٹی سائٹ پہ آتے ہیں لیابلیٹی سائٹ کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے پارٹ ون ان پارٹ ٹو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ری فائنانسنگ سکیم کی دو پارٹس ہیں پارٹ پر جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک کانٹریکٹ یا اسپیسیفک لسی کے اگینس ہوتا ہے جبکہ پارٹ ٹو جو ہوتا ہے وہ ایک فسیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اسپے بتا دی جاتی ہے اسپے کریٹیڈ لائن کہ اتنی اماؤن تک آپ یہ باروین کر سکتے ہیں اسکیم پارٹ ٹو کے ساتھ تو اب یہ کھلاتی ہے لیابلیٹی سائٹ تو انڈر دی بوت پارٹس آف اسکیم اس بی پی فائنانسنگ کمیرشل بینکس بائی ایکسینڈنگ انٹرس بیس لان انڈر دی اس بی پی ایکٹ آف نائنٹین فیفٹی سکس اسٹی بینک آف پاکستان کار نوٹ انڈرٹک ٹرین ایکٹیوٹی ہنس اس بی پی اسٹی بینک آف پاکستان می نوٹ انٹر انٹو مراباہ ٹرانزکشن ٹرانزکشن وی کمیرشل بینک اس کے ساتھ مراباہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کوئی شیل نہیں کر سکتا کوئی چیز انڈیسو چھپن کے ایکٹ کے تحر ہاں البتہ وہ جو سیکشن سیونٹین سکس بی ہے اس کے تحت وہ پروفٹ اور لاؤ شیرنگ کر سکتا ہے لہذا یہاں پر ہم نے مضاربہ کیا اور جو اسلامی بینکس ہے وہ مضاربہ کے تحت یعنی پروفٹ اور لاؤ شیرنگ کے تحت وہ پیسے سینٹرل بینک سے لیتے ہیں کیپنگ ان بیو کیپنگ ان بیو ایک شک کے تحت اسٹیٹ بینک کے جو قوانین ہیں اس کی ایک شک کے تحت اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پروفٹ لاؤ شیرنگ کر سکے تو اس کے اندر وہ مشارکہ یا مضاربہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے تو اس بیو پی will enter into مشارکہ اور مضاربہ ایگریمنٹ with the bank state bank of pakistan and the bank will invest in a pool through which financing would be provided to export under islamic export refinance scheme اس کو دونوں صورتیں ہوتے ہیں مضاربہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر پول پہلے سے کیریٹ نہ کیا گیا ہو ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائیو اس کو پیسے لیے جائیں اور پھر آگے اپنا بینک اپنا پیسہ اس پہنا لگائے اور آگے اس کو فائننسیم کر دیں اور مشارکہ بھی کیا جاتا ہے جسے بینک کی اپنی ایکوٹی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بینک کے اپنے ڈیپوزٹ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے سینٹرل بینک کے پیسے بھی ملا جا سکتے ہیں تاکہ پول کیریٹ ہو جائے اور پول کے ذریعے سے آگے اس کو فائننسیم دی جائے بھی کو بھی کرنے بھی ہو سکتے ہیں انڈی بینک یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جو اس پول کے اندر لوگ آتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ریشو یا اسپیسیفک ویٹیج دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا ویٹیج یہ ہے اور ایک آپ کا یا ریشو آپ کا پروفٹ کا یہ ہے جو بھی مناسب ہو دونوں صورتے جائز ہیں چاہے آپ اس کو ویٹیج کے طرق کریں چاہے ریشو کے طرق کریں کیونکہ بعض صورتوں کے اندر ویٹیج زیادہ بناسب ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ پول کا سائد کتنا بڑھے گا تو کیونکہ اگر آپ ریشو آپ پروفٹ رکھتے تو اس صورت کے اندر وہ ریشو پروفٹ کتنا پول بڑھتا چلے جائے گا تو اس طرح ریشو پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے تو یا ریٹ اس کی ریشو پروفٹ جب وہ اس کا کم ہوگا اور اس کی بڑی جاتا تو پیسے کم ملیں گے تو اس کی ویسے اس کی جو پروفٹ ہے وہ ڈائیلیوٹ ہو جائے گا لہذا آپ صورت کے اندر آپ اس کو ویٹیج دے دیں کہ اس کے اندر یہ ہو کہ تاکہ ادھر وہ پول بڑھ بڑھ چاہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا رہے لیکن اس کو جو اس کی ریشو آف انویسمنٹ ہے اس کو ایک پرٹیکلر ویٹ دے دی جائے مثال کا تو پہ اس کو اگر آپ نے ریشو آف انویسمنٹ کو آپ نے ویٹ دے دیا ٹو کا تو جو بھی ریشو آف انویسمنٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹو سے تو اگر ایک لاکھ لگایا ہے تو یہ سمجھا گا گویا سے دو لاکھ لگایا تو اسی طرح جو بندہ بھی آئے گا تو اس کا ایک ریشو دے دی جائے گا ایک ویٹیج دے دی جائے گا کسی کو ون دیا جائے گا کسی کو ون پائنٹ فائم دیا جائے گا کسی کو ٹو دیا جائے گا پھر اس کے بعد جب توٹل پروفٹ نکلے گا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ویٹیڈ ایوریج ہے اس کی کیا ہے اور کتنا اس کا پر ویٹ اس کا انویسمنٹ کیا تھی نفع اس کا تقسیم کر دیا جائے گا اگر مثال کے طور پر ایک ہزار روپے نفع کمائیا تو جس آدمی نے ایک روپیہ لگایا تھا اور اس کا ویٹ جو تھا وہ دو تھا تو اس کو یہ سمجھ جائے گا کہ گویا کے اس نے دو روپے لگایا تو ٹونٹی پرسن اس کا گویا کے انویسمنٹ ہے تو اس ٹونٹی پرسن کے ریشن سے اس کو نفع ملے گا کسی آدمی کا اگر ویٹ ون پائنٹ فائیو تھا تو اس کو جو نفع ملے گا وہ یعنی کہ ٹوٹل کا اس کو ففٹین پرسن نفع بھی لے گا اور کسی کا اگر ایک تھا تو اس کو جو ٹین پرسن نفع ملے گا تو جو بھی اس کا نفع ہوگا تو اس کا ایسی طریقے سے نفع تقسیم ہوتا چلے جائے گا اس کا laws will be shared according to the investment ratio in the pool Islamic bank and state bank of Pakistan are working under similar structure under Islamic export refinances کی جو ہم نے آپ کو بتلایا اسی کی یا تو مشارقہ کی بنیاد پر یا مضاربہ کی بنیاد پر ہی درحقیقت یہ کام کر رہا ہے اور یہ ری فائنسیم پروائیز کی جاتی ہے یہاں تک خلاصہ تھا Islamic refinance Islamic export refinance scheme کا جو کی لیویٹی سائٹ تھی اب ایسیٹ سائٹ کو انشاءاللہ ہم پارک ٹو میں ڈسکس کریں گے مستلام مستلام